امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے پہلے دن سے ہی سعودی عرب کو اپنے جال میں پھسانا شروع کر دیا ہے اور اس کے لیے سب سے بڑا ہتھیار بنایا جا رہا ہے سعودی عرب کے باغے صحافی جمال خشق جی کی موت کو بات صرف اتنی ہی نہیں ہے بلکہ امریکہ نے صحافی کے قتل کا ذمہ دار براہ راست سعودی عرب کے ولی اہد اور طاقتور رہنما محمد بن سلمان کو ٹھہرا دیا ہے ایک ایسا الزام ہے جسے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی شخصیت عالمی سطح پر مجروح ہوگی ان کا مستقبل بھی دعو پر لگے گا اور عرب ممالک میں ایک نئی خانہ جنگی کا بھی باعث بنے گا اور اس طرح امریکہ اپنے مقصد میں بہت سانی کامیہ بھی حاصل کرے گا امریکہ کا کمال دیکھئے کہ پہلے اس نے ایک سعودی صحافی کو سعودی مخالف بنایا اسے باغی کے طور پر پیش کیا پھر اس کا قتل ہوا قتل کا ذمہ دار براہ راہ سعودی ولی اہد کو ٹھہرا دیا اور اب ہیومن رائٹس کے نام پر اس نے سعودی عرب کے ارد گرد گہرہ تنگ کرنا شروع کر دیا ہے سعودی عرب کے خلاف یہ خطرناک سادش ہے اور اس کا بنیادی مقصد وہاں کی معیشت کو کمزور کرنا اور مشرق وستہ پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط بنانا ہے آئیے بتاتے ہیں کیا ہے پورا معاملہ سال دوہزار اٹھارہ میں سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے صحافی جمال خاشقجی کا ترکی میں قتل ہو گیا یہ قتل انقرہ میں واقع سعودی صفارت خانہ میں ہوا اس کے بعد امریکہ اور ترکی دونوں نے سعودی عرب کو اس قتل کا ذمہ دار ٹھہرایا جمال خاشقجی واشنگٹن پوسٹ کے لئے لکھتے تھے اور ان پر سعودی عرب میں کئی سارے سنگیل الزامات بھی آئے دیتے سال دوہزار اٹھارہ میں معاملہ سرخیوں میں رہا لیکن پھر معاملہ نورمل ہو گیا اسی بنیاد پر ترکی اور سعودی عرب کے درمیان بھی تلخیاں بڑھنی شروع ہو گئی تھی جب کچھ کم ہو رہی ہے امریکہ میں نئے صدر جو بائیڈن کی آمد کے بعد یہ معاملہ پھر موضوع بحث بن گیا ہے امریکی انٹیلیجنس نے اپنی ریپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ جمال کے قتل کا حکم براہ راست محمد بن سلمان نے ہی دیا تھا سعودی عرب نے امریکی خفیہ داروں کی اس ریپورٹ کو ریجیکٹ اور مسترد کر دیا ہے جس میں الزام آیت کیا گیا ہے کہ صحافی جمال خاشقہ جی کے قتل کا حکم ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے دیا تھا سعودی وزارت خارجہ کی جاریب سچاری ایک بیان میں کہا گیا ہے حکام نے اس معاملے میں تمام ضروری عدالتی اقدامات کیا تھے امریکہ نے جمال خاشقہ جی کے قتل سے متعلق اپنی ریپورٹ جمعہ کو جاری کی تھی ریپورٹ میں محمد بن سلمان کو انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکورٹی فورسز پر جو اختیارات حاصل ہیں اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ان کی منظوری کے بغیر وہ اس طرح کا آپریشن انجام نہیں دے سکتے تھے لیکن سعودی وزارت خارجہ کا کہنا ہے اس ریپورٹ میں غلط معلومات شامل ہیں اور اس نے خاشقہ جی کے قاتلوں پر مقدمہ چلانے کیلئے تمام ضروری عدالتی اقدامات کیے بیان کے مطابق سعودی سلطنت کی عدالتوں نے متعلق افراد کو کسروار ٹھہراتے ہوئے انہیں سزا سنائی اور خود جمال خاشقہ جی کے اہل خانہ نے ان سزاؤں کا خیر مقدم کیا تھا واشنٹن پوشٹ سے وابستہ صحافی جمال خاشقہ جی شہزادہ محمد بن سلمان کی پولیسیوں اور اقتدار پر ان کی گرفت پر نقطہ چینی کے لئے مشہور تھے انہی سال 2018 میں سعودی عرب کے سفارت خانے کے اندر قتل کر دیا گیا تھا سعودی عرب نے اس قتل کے لئے پانچ افراد کو بیس بیس برس قید کی سزا بھی سنائی تھی اس قتل پر امریکی خفیداروں کی ریپورٹ جاری کرنے سے واشنٹن اور ریاض کے درمیان تعلقات بھی متاثر اور خراب ہو سکتے ہیں امریکہ کہنا ہے وہ اس قتل میں ملوث 76 سعودی شخصیات پر پابندیاں آیت کرے گا اگرچہ میڈیا کے خبروں سے معلوم ہو رہا ہے کہ ان پابندیوں کا ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان پر شاید کوئی اثر نہیں پڑے گا ادھر سعودی عرب نے امریکہ کے ساتھ اپنے رشتوں کو مضبوط اور پائدار بتاتے ہوئے کہا ہے اس سے تعلقات متاثر نہیں ہوں گے سعودی وزارت خارجہ نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ شراکت باہمی حترام کی بنیاد پر تقریباً آٹھ دہائیوں سے فروغ پا رہی ہے اور دونوں ممالک کے داروں نے تمام معاملات میں ان تعلقات کو مزید گہرہ کرنے کے لیے توجہ سے کام کیا ہے امریکی انٹریجنس کی ریپورٹ منظر عام پر آتے ہی جمال خاشر جی کے منگے تر خدیلیا چنگیز نے ان کے ایک فوٹو کے ساتھ جمال کے لیے انصاف کے ہیشٹیک کے ساتھ ٹویٹ کیا اس کے فوری بعد بہت سی معروف شخصیات اور متعدد ہیومن رائش تنظیموں نے بھی اس پر اظہار رائے شروع کر دیا اور انصاف کے لیے سعودی عرب کے خلاف مزید اقدام کرنے کا مطالبہ سامنے آنے لگا ہے ازادی صحافت کے لیے کام کرنے والی تنظیم The Committee to Protect Journalist نے امریکہ اور عالمی برادری سے محمد بن سلمان پر بھی پابندیاں آئیت کرنے کی مانگ کی ہے قتل کے معاملات کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی تجزینگار اگنیس کالا مارڈ نے بھی امریکہ سے محمد بن سلمان کے خلاف پابندیاں آئیت کرنے کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا ہے جو افراد جمال خاشقجی کے قتل کے ذمہ دار ہیں ان کو بین الاقوام میں اسٹیج سے دور کرنا انصاف کے جانب ایک اہم اقدام ہوگا اور ممکنہ طور پر پوری دنیا میں مجرموں کے لیے سکت پرغام پہنچانے میں قلیدی اہمیت کا بھی حامل ہوگا امریکی اقدامات اور دنیا بھر کے رد عمل پر یہ سوال اٹھنا لازمی ہے کہ امریکہ اور اقوام متحدہ صرف جمال خاشقجی کے لیے اتنا فکر مند کیوں ہیں انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کے بنیاد پر صرف ایک جمال کے لیے ہی انصاف کا اتنا مطالبہ کیوں کیا جمال ایسے واحد صحافی ہیں جو انسانی حقوق کے علم بردار اور حامل تھے کیا جمال کے علاوہ کسی اور کا قتل امریکہ کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے اگر بات ہیومن رائٹس کے حقوق یہ ہے تو اس فہرست میں سب سے بڑا مجرم امریکہ ہے جس نے خود اپنے ملک کے لاکھوں باشندوں کا خون بہایا ہے اور آج بھی بیچارے کالوں پر وہاں ظلم و ستم ہو رہا ہے امریکہ نے عراق میں دس لاکھ سے زیادہ بے گناہ شہریوں کا قتل کیا ہے افغانستان میں معصوم بچوں کو بھی اس نے نہیں بخشا ہے پرے مشرق وستہ میں معصوم لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے عورتوں کو بھی قتل کرنے کا مجرم امریکہ ہے عراق کے صدر صدام حسین لیبیا کے صدر محمد قضافی جیسے دسی حکمرانوں کا قاتل بھی امریکہ ہی ہے بیرو رپورٹ مللٹ ٹائمز مللٹ ٹائمز کو آپ کی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں ہر مہینے صرف سو روپی اور ایک سال کے لیے ایک سال صرف ہزار روپی رقم بھیجنے کے لیے یہاں دیئے گے فون پے گوگل پے اور پی ٹیم نمبر کا استعمال پسند موسیقی موسیقی